اسلام علیکم دوستو یہ انمول جوڑا ہے پپنا سے اس کا تعلق ہے انمول خبوت تر یہ ہے میں ان کا پوشوک کرواتا ہوں جی اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کو انمول نسل کا شوق کرواؤں گا جس کا تعلق پپنا سے ہے استاد میر مختیار خان نے یہ مادہ اور ایک نار مجھے دیا تھا جو کہ انمول نسل سے تعلق رکھتے ہیں آئیں جس کا شوق کروائیں یہ جس کی آنکھ ہے مادہ کی جو جیٹ دو ہزار بیس میں سلیٹا کو بوتر اڑتا رہے افساد امیر مختیار خان کی چھت پہ گیارہ پروازوں میں اس نے گیارہ پروازوں میں وہ دس پروازوں میں اڑا ہے ایک میں رات رہ گیا تھا ایک سو دس گھنٹوں اس نے بنایا تھا اس کبوتری کی بہن کا پتھا تھا وہ ویڈیس کی دومیں اور یا شکریہ ویڈیس کی دومیں یا شکریہ یا شکریہ کبوتری یا شکریہ اب میں اس کے بھائی کا بھی آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ جی نعرہ ہے انمول یہ جی اس کا پلہ اس ہی کے پٹھے کا کر میں نے آپ کو شوق کروایا تھا تینوں پر اس کے برابر ہیں نعوہ پر تھوڑا سا بڑا ہے تھوڑا سا انمول ہے جی سا بڑا سا بڑا ہے اسلام علیکم جی دوستو آج میں آپ کو پپنا کے انمول نسل کی بچے کو شوق کرواؤں گا اس کا مابا مجھے افتاد امیر مخیار خان پپنا نے دیا تھا اور ان کا ریزلٹ ساری دنیا جانتی ہے پاکستان میں جن دوستوں کے پاس اچھی نسلوں کی کموتر ہیں جو پروازیں دیتے ہیں ان میں پپنا کی کموتر بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ریزلٹ دیتے ہیں اور دنیا بھر سے شکین حضرات پپنا کے کموتروں کو پسند کرتے ہیں جیسے کہ دیگر نسلوں کو پسند کرتے ہیں پپنا کے کموتروں میں جیسے پنجاب میں بہت ہی کام نسلوں کے کموتر جیٹھ میں اڑتے ہیں اسی طرح پپنا کی کموتر بھی جیٹھ میں اڑنے میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں آئیں جی اس کا شوک کرتے ہیں یہ جس کی آنکھ کا شوک کریں آپ اور دیگر بہت کموتر بہت پرکو جتنا آپ پسند کریں بہتنا ہی کھول دیتا ہے اس کے پرکوں نامہ پر اس کا واضح بڑھا ہے اس سائل کے پرک نظریک لے کمرہ اور مول شکریہ جنو